پورا سچ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے علاوہ جتنی بھی اللہ تعالی نے مخلوقات بنائی ہیں وہ ساری مخلوقات اپنے انوارمنٹ سے بلینڈ ان ہوتی ہیں جتنی بھی مخلوقات آپ دیکھتے ہو جس میں درخت ہے جس میں جانور ہے جس میں پرندے ہیں جس میں پانی میں رہنے والے جانور ہیں وہ سارے ہی اپنی انوارمنٹ سے بلینڈ ان ہوتے ہیں فر ایگزامپل آپ ایک مچھلی کی بات کرتے ہو تو مچھلی کبھی بھی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے آپ درخت کی بات کرتے ہو ان کا ایک خاص انوارمنٹ ہوتا ہے جس میں وہ زندہ رہتے ہیں آپ جب ایک ہرن کی بات کرتے ہو تو ہرن اپنے پتوں اور جھاڑیوں میں ہی زندگی گزار دیتی ہے آپ پرندوں کی بات کرتے ہو تو پرندے درختوں پر رہنا پسند کرتے ہیں اور شاید اگر آپ مچھلی کو کچھ سیکنڈ کے لیے پانی سے دور رکھتے ہیں تو وہ مچھلی مر جاتی ہے تو جتنے بھی ہم میرے اور آپ کے علاوہ اللہ تعالی نے مخلوقات بنائی ہیں وہ ساری کی ساری مخلوقات جو ہے وہ بلینڈن ہوتی ہیں اپنی انوارمنٹ سے بٹ میں اور آپ لوگ یہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ جو اپنے انوارمنٹ کو چینج کر سکتی ہے اپنے محول کو چینج کر سکتی ہے اور پورا سچ یہی ہے کہ ایک ایسی ایبیلٹی اللہ کی پاک ذات نے ایک قدرت نے ہمیں عطا کی ہے کہ اس قدرت کی عطا کردہ اس ایبیلٹی کو ہم یوز کر کے اپنے انوارمنٹ کو چینج کرتے ہیں میں اور آپ اس ایج میں اپنے انوارمنٹ کو چینج کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کو ہم کریٹی فورٹس کہتے ہیں جو اللہ کی پاک ذات میں ہم نے رکھی ہوئی ہے لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں اپنے سولہ سے بیس یا بائیس سال کے بچوں کی جو ابھی آپ کے اور میرے ہیں اور ابھی اپنے اگزام سے فری ہوئے ہیں لیکن ہمیں یہاں پہ ہمارے ان بچوں کو ہماری اس طرح سے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ پیرنٹس ہم ان بچوں کے نزدیک ہوتے ہیں پیرنٹس ان بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں اور کو کریٹیو بلیٹی اس کو بولتے ہیں تو وہ ایک کو کریٹیو بلیٹی کے زمرے میں آتا ہے تو آپ کے بچوں کو ہمارے بچوں کو ہماری اس وقت ضرورت ہے اس وقت جب ان کی جو کریٹیو بلیٹی ہے وہ بہت زیادہ فرم نہیں ہے اس لیے یہ اپنے بچوں کو سپورٹ کیجئے اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ اپنے بچوں کو سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں جب آپ اپنے بچوں کو گائیڈ کرنا شروع کرتے ہیں ان کے ساتھ وقت آپ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا شروع کرتے ہیں ان کو وقت دینا شروع کرتے ہیں تو وہ موبائل سے بھی باہر نکل آتے ہیں وہ آپ کے ساتھ مکس اپ ہونا چاہتے ہیں دنیا میں صرف پیرنٹس ہی ایسی ہستی ہوتی ہیں یاد رکھیے گا کہ بچے سب سے زیادہ دنے پیار کرتے ہیں کیونکہ obviously انہوں نے اپنی early age میں انہوں نے اسے سیکھا ہوتا ہے اب آتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کی جو environment ہے اس کو change کرنے کے point of view کو دیکھتے ہیں انٹرنیشن پرسپیکٹیو میں ایک obviously parents ہیسے ہیں ہمارے پاکستان میں I mean they are yearning about their kids کہ ان کو اپنے safe zone میں رہنا ہے I mean they don't really bother کہ ان کے بچے جائیں محنت کریں even I know some of the people that they say that there is no need to send our kids to the job or kind of I mean activities in the society کہ obviously گرمی میں باہر نہیں جانا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا actually یہ جو چیزیں ہمارے بچوں کو بہت زیادہ لیتھارجی کرتی ہیں ان کی ability کو ختم کرتی ہیں ان کی creative ability کو ختم کرتی ہیں اس لیے obviously I would request all of you کہ اپنے بچوں کو لیٹ کریں کہ وہ اپنے safe zone سے باہر آئیں اگر ایک بچہ جو ہے وہ 15 گھنٹے گھر پہ رہتا ہے and he doesn't know much about the environment تو آپ اس کو تواہ کر رہے ہیں یاد رکھئے گا اس کو لیٹ کریں کہ وہ جائے obviously اگر وہ nationally اتنا پڑ چکا ہوا ہے تو اس کو internationally بھی آپ کوشش کریں کہ وہ اپنی منزلیں تیگ کریں اپنے safe zone سے باہر آئے تو obviously پورا سچ جو آج کی ویڈیو میں یہی ہے کہ اللہ تعالی نے جو ہمیں ability of choice دیا ہے اس ability of choice کو ہم نے use کرنا ہے اب obviously دو ہی چیزیں زندگی میں ہو سکتی ہیں جو آپ کا بچہ کرے گا یا آپ نے کی اور میں نے کی اور ایک چیز ہے کہ یا وہ اپنی life کو create کرے گا یا وہ اپنی life کو disintegrate کرے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کی life کو create کرے then the choice is yours اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اپنی زندگی کو disintegrate کرے even the choice is yours اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ignorant رہے یا آپ کا بچہ علم حاصل کرے the choice is yours آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ فکر والی زندگی گزارے یا فکر سے فری زندگی گزارے the choice is yours آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ جناب خوف میں زندگی گزارے یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایمان کی زندگی گزارے faith کی زندگی گزارے اور fear کا اپنے پاس نہ آنے دیں even the choice is yours آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ جو ہے وہ ہمارے national institution سے پڑھیں جو ایک ہزار top level world ranking institutions میں ہیں ہی نہیں ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ top level institutions میں ہی کرنا میں یا آسٹریلیا میں پڑھیں the choice is yours آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ یم ڈی کیٹ اور ڈی کیٹ کریں یا سیڈ کریں یا آپ کا بچہ ڈز کریں international education کے لیے the choice is yours آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ international teachers or scholars اور obviously legalized people کے ساتھ سیکھیں دنیا میں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اس local environment میں سیکھیں the choice is yours چونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم اللہ تعالی کی بنائیوی واحد مخلوق ہیں اس universe میں کہ ہمارے پاس choice ہے اور ہم اس choice کو use کر کے اپنے life کو creative بنا سکتے ہیں rather than disintegrate your life اور یہی پورا سچ ہے اور اسی سچ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے I am waiting for your call for an appointment for the visa in Canada and Australia thank you really very much I'm Ali Azeem ہوں proximity